وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِرَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّن رَبِّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کوئی موڈزا کیوں نہیں دیا گیا اور موڈزا بھی یہ وہ مانتے تھے جو ان کی ڈیمانڈ تھی جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ کوئی تمہارے لیے باغ ہو جس میں تم نہریں روا کر دو اسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کے نازل ہو اس طرح کے آلموسٹ نو موڈزاد تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس طرح ہو جائے اس کے ہنڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو میں ایک بشر ہوں رسول ہوں موڈزاد تو اللہ کے پاس ہے تو یہ کہتے ہیں رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی اس سے یہ نہ سمجھئے کہ نبیل اسلام کو کوئی موڈزاد نہیں دیئے گئے تھے وہ والے موڈزاد جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے جساں یہودی کہتے تھے سورہ الامران میں کہ ہم سے تو اللہ نے اہد لیا تھا اپنی طرف سے ہی بنا دیا کہ ہم اس وقت تک کسی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان سے ایک غیبی آگ آ کے اس کی قربان کیوی چیز کو قربانی کو جلا کے راک نہ کر دے اب یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا اس امت کے لیے نہیں تھا تو وہ اس قسم کی جو نشانیاں ہیں موڈزاد ڈیمانڈ کرتے تھے بھئی تم خود بتاتے ہو کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کرتے تھے تم بھی مرد زندہ کر کے بتاؤ تو سورة الانبیاء میں آیا کہ بتاؤ کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے مو مانگے موڈزاد کے اوپر جو تم بھی لے آوگے پھر اچھا اب اللہ کو کیا حرج تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر مو مانگا موڈزاد دیا جس طرح مو مانگا موڈزاد تھا کہ اوٹنی نکلے پہاڑ میں سے صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا وہ نکلی پھر بھی انہوں نے نہیں مانا پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا لہٰذا موڈزے میں تاخیر کرنا یا مو مانگا موڈزا نہ دکھانا یہ اللہ کی رحمت ہے اس قوم کے اوپر ورنہ حضرت خالد بن وریض رضی اللہ عنہ نہ ہوتے انیس سال تک کافر رہے اگر مو مانگا موڈزا دکھا دیا جاتا اور وہ ایمان نہ لے کر آتے تو کفر کی موت مر جاتے تو یہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بار بار انہوں نے ایک بات پکڑ لیوی ہے جسے کہتے ہیں مرگے کی ٹانگ پکڑنا ایک ہی ایشو کو پکڑ کے بار بار گزیٹنا کہ اس پہ موڈزا کیوں نہیں نازل کیا ہوا اللہ کی طرف سے فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ تو اے نبی اس کے جواب میں فرمائے کہ غیب جو ہے یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کو پتا ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے فَانْتَغْذِرُو پس تم انتظار کرو اگر اللہ نے کوئی موڈزا دکھانا ہوا نا تو دکھا دے گا اِنِّي مَعْكُم مِنَ الْمُنْتَغْذِرِينَ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں اندازہ کریں یہاں پہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے حقائی پلٹ دیں دنیا کی اندازہ کرو یہاں پہ جو کائنات کا امام ہے جو انبیاء کا امام ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ نے کوئی موڈزا دکھانا ہے تو دکھا دے گا تو اسی بھی انتظار کرو یعنی میرے پاس بھی اختیار نہیں اور نہ صرف اختیار نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ موڈزا آئے گا بھی یا نہیں اور آئے گا تو کب آئے گا غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے جب تک کہ پیغمبر کو بتا نہ دیا جائے یہ ہے جناب کتابوں کا خدا